ہیلو فرنڈز تو آپ کا سواگت ہے ایک اور نیو ویڈیو میں جو کی ہے پیراغراف رائٹنگ کا پیراغراف رائٹنگ انگلز گرامر میں آز آتا ہے تو یہ بھی سیریز انگلز گرامر کا ہی ایک پارٹ ہے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے نہیں کیا ہے اور ویڈیو کو ضرور سے لائک کر لیجئے گا تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلی جانتے ہیں پیراغراف ہوتا کیا ہے پیراغراف جو ہوتا ہے وہ گروپ آف سینٹینسز ہوتا ہے ملکہ سینٹینسز جو ہوتا ہے ان کا گروپ ہوتا ہے جو کی کسی سینٹرل آئیڈیا پہ آدھاری تھو کیسے سینٹرل آئیڈیا پہ لکھا جا رہا ہو اس سینٹینسز کو ہم پیراغراف کہتے ہیں اور یہ پیراغراف کے اندر ہونا چاہیے یونٹی آرڈر اور ویرائٹی اور یہ یونٹی آرڈر اور ویرائیٹی ہوتے کیا ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں یونٹی آرڈر اور ویرائیٹی ہوتا کیا ہے یونٹی یونٹی کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کا ہر سنٹینس رہے وہ آپ کا جو one main idea رہنا چاہیے یا پھر کوئی بھی آپ کا central idea ہے اس سے وہ link ہونا چاہیے اپنے زڑا ہونا چاہیے وہ جب آپ کا اس سے جڑا رہے گا پوری طریقے سے ایک main idea پر زڑا رہنا چاہیے اور وہ جب زڑا رہے گا تو یونٹی رہے گا ان سنٹینس میں تو اسی کو ہم یونٹی بولتے ہیں یونٹی کا مطلب ہم نے دیکھ لیا اب ہم نے اوپر پڑا تھا کہ ان میں order ہونا چاہیے اور یہ order کیا ہوتا ہے order کا جانتے ہم order ہوتا کیا ہے order order کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ order نہیں کہ آپ کسی کو order دو کہ آپ کے لئے کچھ کریں order یعنی کہ کوئی flow یا کسی order میں آپ جیسے order میں آپ لکھتے نہیں ہو کسی کے بارے میں آپ لکھ رہے ہو تو آپ پہلے لکھتے ہو کہ وہ کب پیدا ہوا وہ کب مرے آپ ایسا ہی نہیں لکھتے ہیں وہ کب مر گئے وہ کب پیدا ہوئے وہ کب پیدا ہوئے ان کی بیچ کی لائف سٹوری ایسا ہی نہیں لیکن ایک flow ہوتا ہے ان کی جیسے آپ کسی کے بارے میں لکھ رہے ہو تو ایسا ہی flow میں لکھو گے وہ کب پیدا ہوئے ان کی بھی پرسنل سٹوری وہ کب مرے تو اسی کو آپ order کہہ سکتے ہو ایک flow میں ہونا چاہیے order کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی sentence ہے وہ flow میں ہونا چاہیے ایک type اچھا لگی کہ وہ ملکہ ٹھیک سے order میں ہے تو اسی کو ہم order کہتے ہیں ہم نے order کا تو سمجھ لیا order ہوتا کیا ہے order کا definition بھی سمجھ لیا اب بات آتی ہے variety کی variety کیا ہوتا ہے variety یعنی سے آپ نے variety کبھی سوچا ہوگا آپ الگ الگ variety کے چیزیں خریدتے ہو الگ الگ variety کے آپ foods خریدتے ہو الگ الگ variety کے آپ color خریدتے ہو اس سے variety ہوتا ہے جیسے کہ آپ کبھی exam دے رہے ہو 10 points لکھنے کسی کے بارے میں 5 points آپ اس کو repeat کر دیتے ہو لیکن آپ کو repeat نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو آپ connect کرو ایک دوسرے سے connect کرنا ہوتا ہے variety میں لیکن الگ ہونا چاہیے difference ہونا چاہیے sentences میں چاہیے چاہیے ایک دوسرے سے connect لیکن چاہیے لیکن الگ ہونا چاہیے تو یہ ہو گیا variety definition چلیں ہم جانیں گے four elements یا four major elements جس کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے paragraph جانتے ہوں چلیں جانتے ہوں four elements ہوتے کیا ہیں چار ایسی سیجے جو آپ کو paragraph لکھنے میں کے لیے ضروری ہیں جو آپ کے marks کٹنے سے بچا سکتی ہیں آپ کے exam میں marks کٹ نہیں سکتے ہیں ان چار چیزوں کو جاننے کے بعد پہلا چیز جو ہم نے پہلے بھی discuss کیا ہے کیا تھا unity تمہارا پہلا ہے unity unity آپ کے paragraph میں بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ کے paragraph میں unity نہیں تو آپ paragraph کچھ نہیں ختم جب آپ کے paragraph میں unity نہیں رہے گا آپ کے paragraph ایک topic پہ focus نہیں رہے گا تو آپ کے paragraph کا لکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں جب اس paragraph میں کچھ ہے نہیں کیونکہ وہ ایک topic پہ focus نہیں جیسے میں example لے لیتا ہوں گائے 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 کے بارے میں ایسے ہمیں لکھنا ہے چار پہر ہوتے ہیں گائے کے ایک پونچ ہوتی گائے کی ناک ہوتے کان ہوتے گائے کا پیٹ ہوتا گائے کی تھن ہوتے گائے دودھ سے دائی بنتا ہے پانیر بنتا ہے اور پانیر سے مٹھائیا بنتی ہیں اب مٹھائیا بنتی ہیں مٹھائیا مجھے بہت پسند ہے بات کیا تھی گائے تھی لیکن ہم پہنچ گئے اپنی personal story ہم بتانے لگے ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے صرف آپ کو one main topic پہ ہی رکھنا ہے اگر آپ کا یہ فوکس نہیں ہے میں آپ بتا رہا ہوں آپ کی marks جرور کٹیں گے اور unity پیراگراف میں نہیں رکھو گے تب تک آپ پیراگراف سے مار کے کٹیں گے تو unity آپ پیراگراف میں رکھیں تب آپ کا marks نہیں کٹیں گے اب ہوتا ہے ہمارا second order order اپنے definition بھی دیکھا تھا order کیا ہوتا ہے order جیسے آپ کچھ بھی لکھ رہے ہو اس کو آپ ایک order میں لکھو گے کرم میں لکھو گے آپ کرم میں اس کو لکھ لیا آپ جیسے آپ لکھ رہے ہیں آپ نے اپنا بڑڈے کیسے منا ٹھیک ہے آپ اپنا بڑڈے منا اپنے کیک کٹا تب آپ نے گیفٹ لیا تب آپ کھانے کھائے یہ ایک order ہو جائے ٹھیک ہے order تو ہم نے سمجھ لیا ہمارے دو چیزے ہو گئے دو elements ہوں کہ ہم جان گئے اب ہم بڑھتے اپنے تیسرے element کی طرف ہمارا تیسرے element ہے وہ ہے coherence یہ coherence ہوتا ہے coherence coherence جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کے paragraph میں کم connectivity ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ ایسا نہیں کہ sentence کو connect نہیں کر رہے ہیں آپ کے paragraph میں connectivity ہونی چاہیے آپ connect کر کے لکھے اس آپ مطلب اس کو اچھے کمپلیٹ مطلب آپ اچھے س connect کر کے لکھے ایسا نہ لگے کہ آپ کا یہ paragraph جیسے آپ ایک paragraph لکھ رہے ہو ہو ھولی پی ٹھیک پہ نمبر آپ کو نہیں ملیں گے اور یہ complete کرنے کے لیے آپ کو یہ پورے unity order coherence completeness and variety اور یہ سب کچھ آپ کے paragraph میں رہنا چاہیے جب تک یہ سب آپ کے چیزیں paragraph میں نہیں ہیں تب تک آپ کا paragraph ادھورہ ہے اور جب تک آپ کا paragraph ادھورہ ہے تب آپ کو نمبر کچھ بھی نہیں ملے گا جتنے بھی marks ہیں کوئی marks نہیں ملنے والے اگر آپ کا paragraph complete نہیں ہے جب تک آپ کا paragraph complete نہیں ہوں گا تب تک آپ جو numbers ہیں آپ کو ملیں گے نہیں ٹھیک ہے تو اپنا paragraph کبھی بھی ادھورہ نہ چھوڑیں ہمیشہ complete کریں اپنے paragraph کو complete کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے unity order coherence complete coherence اور ایک اور لے لیتے ہیں ہم variety variety بھی ضروری ہوتا ہے variety اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا تو variety بھی ضروری ہوتا ہے اس میں complete ness کے لیے تو چلتے ہیں اب types کے بارے میں ہم پڑھیں گے اب types کون کون سے ہوتے ہیں اس کے types of paragraph types of paragraph کتنے types کے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں types of paragraphs جو ہوتے ہیں وہ mainly four types کی ہوتے ہیں four types کون کون سے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈسکریپٹیو 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 مطلب ہوتا ہے narrative narrative میں ایسے کوئی narrate کر رہا ہو کسی چیز کو कि اسے ہم narrative paragraph کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اگلہ ہے ہمارا reflective reflective paragraph कی کیا ہوتے ہیں reflective paragraph میں آپ بہت ساری چیزوں کا اگٹھا کر کے آپ لکھ رہے ہو بہت ساری چیزیں آپ اس میں ڈال رہے ہو اسے آپ reflective paragraph ہوگے اور اگلہ ہے ہمارا imaginative اور imaginative میں آپ پہلے سمجھا رہا ہوں imagine imagine کرنا مطلب ہے آپ سوچ کے کچھ لکھ رہے ہو آپ نے بہت سوچا اور اس کو تب آپ نے لکھا آپ نے اس کو پہلے بہت بار کیا ہے لیکن آپ نے اس کو سوچا تب آپ لکھ رہے ہو اس کو آپ imagine کر کے لکھ رہے ہو اس سے آپ کہو گے imaginative paragraph ٹھیک ہے یہ تھا part one جس میں ہم نے یہ سب پڑھا اور ان کے four types جو ہم نے دیکھے descriptive narrative reflective اور imaginative یہ سب paragraph کے ہم definition اور یہ کیسے لکھے جاتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے ان میں وہ سب بھی میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اگلے ویڈیو میں part two میں تو چلیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں لیکن چینل سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا پلکل بھی مت بھولیے گا بھی ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی